اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آس کل سے انشاءاللہ یعنی ایک جنوری دو ہزار چوبیس سے انشاءاللہ ہم لوگ آسان سلسلے وار درس قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اسی کے توفیل میں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ کچھ بنیادی عربی گرامر سے بھی آپ کو انٹروڈیوز کرا دیں تاکہ ایک ایک موٹی جوڑتے چلے جائیں اور قرآن فہمی آپ کے لئے آسان ہوتا چلا جائیں تو چلیے آج پہلا سبق سبق نمبر ایک جو بہت زیادہ جہاں قرآن میں استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں وہ ہے اشارات کی بارے میں یعنی انگلیش میں آپ بولیں گے تو دیس ڈیٹ دیس یا ڈیٹ آپ جانتے ہیں کہ کم سے کم انگلیش اتنی آنی چاہیے کہ دیس ڈیٹ کر سکو تو کسی کو بھی انگلیش بولنی ہے یا سمجھنی ہے تو دیس ڈیٹ کی میننگ آنے چاہیے اسی طرح سے عربی میں بھی کوئی بھی زبان میں اشارت سے بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں تو وہ اشاروں کے لیے جہاں جیسے انگلیش میں دیس ڈیٹ ہے تو عربی میں کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک اشارہ قریب یہ جو ہے دیس جو ہے اشارہ قریب کے لیے ہے اور دیڑ جو ہے وہ اشارہ بعید کے لیے دور کے لیے ہے تو عربی میں اس کے لیے کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ایک مرتبہ یاد کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی بس یہ ہے کہ انگلیش میں جو ہے واحد اور جمع دو ہی ہوتا ہے عربی میں آپ سمجھے کہ واحد اور جمع کے درمیان دو کے لیے بھی ایک ہوتا ہے محسنہ یہ تھوڑا سا آپ کو پرولم ہے لیکن سمجھنے کے لئے سے زیادہ پرولم نہیں ہے واحد جمع ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے پانچ پرسن جو ہے سنٹنس میں محسنہ بھی کہیں کہیں آ جائے گا تو بس اتنا آپ جان لیجی کہ عربی میں سنگلر پولر کے ساتھ ساتھ جہاں وہ محسنہ بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اشارہ قریب کے لیے جس کو ڈیمانسٹریٹیو وارڈ کہتے ہیں نیر کے لیے جو ہے حازہ کا نمیلاتا ہے حازہ اور یہ مذکر کے لیے ہے اور محننس کے لیے کیا آئے گا پھر محننس کے لیے حاز ہی اور یہ سمجھیں کہ واحد کے لیے ایک ہے تو حازہ بولیں گے اور محننس سے تو حازہی بولیں گے جیسے حازہ رجلن یہ آدمی ہے حازہی بنتن یہ لڑکی ہے محسنہ کے لیے جہاں پہ حازانے آتا ہے حازانے اور محننس کے لیے حازانے 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 یہ محسنہ کے لیے ہے یعنی دو مذکر ہیں تو حازانے یعنی حازانے رجلانے یہ دونوں لڑکے ہیں یہ حازانے بنتانے اس طرح ہے اور جمع کے لیے سمجھیں کہ کیا آتا ہے وہ ہاہولائے ہاہولائے میں اتنا بڑا کیوں لکھا کیونکہ یہ مذکر محننس دونوں کے لیے ہیں ہاہولائے رجالن ہاہولائے بناتے ہیں یہ سب مرد ہیں یہ سب لڑکیاں ہیں تو یہ جو ہے آپ کو یاد کر لیجئے قرآن میں سیکڑوں جگہ بلکہ ہزاروں جگہ یہ استعمال ہوگا حازا حازہی حازانے حاتانے ہاہولائے حازہ حازہی حازانے حاتانے ہاہولائے تو یہ تین زیادہ استعمال ہوگا حازہ یا حازہی یا ہاہولائے یہ دونوں بہت کم استعمال ہوگا لیکن آپ جان لیجئے تو بہتر رہے گا اب یہ جو ہے اشارہ قریب کے لیے ہو گیا یہ دس کے لیے اب انگلیش میں کیا ہے دس ہے یا پھر دوز ہے لیکن عربی میں اس کے لیے پانچ ہے اب اشارہ بائید کے لیے کیا ہے یعنی دیٹ کے لیے دیز بوائز اور جہاں دس بوائز لیکن دیٹ بوائز دیٹ بوائز اور دوز بوائز جمع کے لیے تو انگلیش یا عربی میں جہاں زالکا آتا ہے زالکا تلکا زالکا واحد مذکر کے لیے اور تلکا جہاں واحد مونس کے لیے اور اس کے اسی طرح سے جہاں مسنہ کے لیے کیا ہے زانکا زانکا تانکا زانکا تانکا اور یہ مشہور لفظ اولائکا یہ اولائکا دونوں کے لیے واحد کے لیے بھی یہ مذکر کے لیے بھی مونس کے لیے بھی لیکن جمع کے لیے یہ قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہیں اولائکا علاہ دم ربی واولائکا ہم المفلق یہ اولائکا یعنی وہ سب تو حازہ حازی حازانے حتانے ہاولائے زالکا تلکا زانکا تانکا اولائکا اس کو کیا بولتے ہیں اس میں اشارہ کیا بولیں گے اس میں اشارہ یہ وہ اس میں ناؤن ہے جس سے اشارہ کیا جاتا ہے بس فرق کیا ہے حازہ حازہ حازانے حتانے ہاولائے یہ اس میں اشارہ قریب اور یہ اس میں اشارہ بھئی زالکا تلکا زانکا تانکا اولائکا یہ آپ یاد کر لیجئے بس دس وارڈ ہیں حازہ 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 حازانے حتانے ہاولائے اب یہ حازانے یہ ہے یہ ایسے بھی کھڑا زبر رکھ کر کہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہا زانے ایسے ہا تانے ہاولائے زالکا تلکا زانے کا تانکا اولائے یہ پانچ دس لفظ آپ یاد کر لیجئے انشاءاللہ قرآن میں ہزاروں جگہ یہ الفاظ آئے ہیں تو آپ کو ایک مردوہ یاد کریں گے تو ہزار وارڈ یاد ہوگی آپ آپ سمجھے کہ ایک ہزار وارڈ آپ یاد کر لیے ابھی فوراً تو یہ آج کا پہلا سبق مکمل ہوا انشاءاللہ پھر ہم جہیں دوسرا سبق جہیں اس کے بعد لے کر کھائیں